اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر الخدمت فانڈیشن کے رضاکاروں کی جانب سے سردیوں کی آمد پر سلاب اور بارش سے متاثرہ لوگوں میں ونٹر پیکیج تقسیم کیا گیا جس میں گرم رضائی وغیرہ شامل ہے تاکہ ان متاثرہ لوگوں کے بچے سردی کی شدت سے بچ سکیں مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چف گلہماد فاروق کی کیس ریپورٹ میں الخدمت فانڈیشن کے رضاکاروں نے سردیوں کی آمد پر کیسو کے مقام پر سلاب اور بارش کے متاثرین میں ونٹر پیکیج تقسیم کیا اس علاقے میں سلاب اور بارشوں کے وجہ سے مقامی لوگوں کی مکانات بری طرح متاثر ہو کر ان کا سامان بھی ضائع ہوا تھا سردی کے موسم میں یہاں درجہ حرارت نقطہ جماعت سے بھی نیچے گرتا ہے اور ان متاثرین کے بچوں کو نہائیت مشکلات کا سامنا تھا الخدمت فاروق کی جانب سے 130 متاثرہ خاندانوں میں رضائی وغیرہ تقسیم ہوئے تاکہ ان متاثرہ لوگوں کی بچے سردی سے بچ سکے اس پلاہی ادارے کے نیشنل ڈیریکٹر کا کہنا ہے کہ وہ مسئبت کے ہر گڑی میں متاثرہ لوگوں کے ساتھ مدد کرتے رہیں گے ان کے لیے ہم ونٹر پیکج لے کر آئے ہیں کوئی لیاف اور اس طرح کی چیزیں ان کی مدد کے لیے اور جے آئی شیٹس وغیرہ دی ہیں تاکہ وہ اپنی گھروں کی چھتوں کو بنا سکے ذلی صدر عبدالحق نے کہا کہ ان کے رضاکار ہمیشہ غمزدہ لوگوں کے ساتھ ممکنہ تعاوند کرتے رہے ہیں 28 جولائی 2022 سے الخدمت چترال میں ریلیف ایکٹیویٹی کر رہی ہے جس میں ہم نے 3000 سے زیادہ گرانوں کو فوڈ پیکجز اور ونٹر پیکجز فارام کیا فل ڈیمج گرانوں کو ہم نے جے آئی شیٹ مہایا کیا سلاب کے بعد سیویل چینل کی بحالی کے دوران کک فوڈ لوگوں کو مہایا کیا گیا ریہیبیلیٹیشن کی ایکٹیویٹی جاری ہیں شہید مساجد کی بحالی ہماری اویلین ترجیح ہے الخدمت فانڈیشن چترال لوئر اب نے استطاعت کے مطابق متاثرین کے ساتھ نقد مالی تعاون بھی کیا امدادی سامان لینے والے چل متاثرین نے اس ادارے کا شکریہ بھی ادا کیا ہم الخدمت زل چترال لوئر کی انتیاہی مشکور ہے انہوں نے دیزاسٹر کے وقت کے ساتھ لے کر آج تک جتنے بھی پیکچی سے مختلف علاقوں میں مختلف دیہاتوں میں تخصیم کی آج بھی یہاں بے کیسو دہ میں گوینٹر پیکچ کا انعقاد کیا گیا تھا ان کو اصل طرقے سے لوگوں کو دیا گیا ہم ان کے اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ الخدمت والوں کی طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ مدد کیا سردیوں میں بارش کے وجہ سے ہمارے گرم مرد سلاب کے وجہ سے بہت متاثر ہوئے تھے اب یہ الخدمت والوں کی طرح سے یہ رضائیوں وغیرہ ہمیں ملے اس سے ہمارے سردیوں کا مسئلہ حال ہو جائے گا بچے سردی سے بچ جائیں گے انشاءاللہ واضح رہے کہ الخدمت فورڈیشن کے رضاکار کسی بھی قدرتیافت کی صورت میں متاثرہ لوگوں کے مدد کیلئے تیار رہتے ہیں اور ان کو ابتدائی طور پر ریلیو بھی فراہم کرتے ہیں دنیا میں لوگ وہی اچھے جو آتی ہے کام دوسرے کے الخدمت فورڈیشن کے رضاکاروں نے سلاب اور بارش کے متاثرین میں گرم بستر اور لہاب تقسیم کے تاکہ ان کی سردی آسانی سے گزر سکے اہوزادو گلمت پاروکی سیون پرنیٹ وارک چترال